بسم اللہ الرحمن الرحیم جب روحت شرما سے شہین شاہ افریدی اور مچل سٹارک کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کس کا سامنا کرنا پسند کریں گے تو دوستو اس نے کیا جواب دیا تو یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا جسے شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان روحت شرما نے کہا کہ وہ آئندہ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 2023 میں مچل سٹارک یا شہین افریدی کا سامنا نہیں کرنا پسند کریں گے 36 سالہ شرما تیسرے آئی سی سی ٹورنمنٹ میں ہندوستان کی قیادت کریں گے استقبل انہوں نے آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ 2022 میں بلیوز کی قیادت کی تھی جہاں وہ سیمی فائنل میں انگلینڈ سے ہار گئے تھے اور 2023 میں اسٹریلیا کے خلاف ورلڈ ٹیسٹ چیمپئنشپ ڈیو ٹی سی فائنل میں آئی سی سی سے بات کرتے ہوئے 36 سالہ کھلاری سے کچھ دلچسپ سوالات پوچھے گئے جن کا جواب انہوں نے اپنے انداز میں دیا ہٹ میں سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اسٹریلیا کے سٹارک کا سامنا کرنا پسند کریں گے یا پاکستان کے شہین سے جس کا جواب انہوں نے دیا کوئی نہیں دونوں ہی میاری ہیں نئی گیند سے کافی خطرہ ہے گیند کو سوئنگ کر سکتے ہیں کافی تیز تو میں کچھ نہیں کہوں گا شرما سپنلرز پر تیز گیند بازوں کا سامنا کرنے اور کوورڈ ڈرائیو پر شارٹ کھینچنے کو ترجیح دیتے ہیں 36 سالہ کھلاری نے ورلڈ کپ 2011 کے سکوارڈ میں شامل نہ ہونے کی مایوسی پر بھی کھل کر اظہار کیا جسے ہندوستان نے اپنی سرزمین پر جیتا تھا 2011 ہم سب کے لئے یادگار تھا مجھے یاد ہے کہ اسے گھر سے دیکھا ہر ایک میچ ہر ایک گیند جو بولی جا رہی تھی اور کھیلی جا رہی تھی روہیت نے آئی سی سی کو بتایا کہ دو طرح کے جذبات تھے ایک تو ظاہرہ کہ میں اس کا حصہ نہیں تھا اس لئے میں تھوڑا مایوس تھا میں نے فیصلہ کیا کہ میں ورلڈ کپ نہیں دیکھوں گا لیکن دوسری یاد جو مجھے یاد ہے وہ یہ تھی کہ ہندوستان بہت اچھا کھیل رہا تھا کوارٹر فائنل کے بعد آپ جانتے ہیں بڑا سیمی فائنل پاکستان کے خلاف تھا انہوں نے مزید کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ گیمز کھیلنے کے دوران ان تمام کھلانیوں پر کس طرح کا دباؤ ہوتا ہے میں صرف اس دباؤ کا اندازہ لگا سکتا ہوں جس سے ہر کھلانی اس وقت گزرا ہوگا اور پھر آسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل واضح ہے کہ ہندوستان دس سال سے آئی سی سی ٹرافی کی قہد سے دو چار ہے کیونکہ اس کی آخری ٹرافی دوہزار تیرہ میں آئی تھی جس میں مہندر سنگھ دھونی نے ٹیم کو آئی سی سی چیمپینز ٹرافی میں فتح دلائی تھی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا شکریہ